اسلام علیکم ناظرین نیچرل ریسورس وید خادم حسین کے ساتھ میں ہوں آپ کا نیز بارک ایچر پادری ناظرین ہم نے جو یہ پرگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں پاکستان کے جتنے خدرتی وسائل ہیں ان پر تمام معاملات کو ڈسکس کیا جائے گا کہ پاکستان میں خدرتی وسائل موجود ہیں ان سے کیسے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے اور پاکستان میں جو قدرتی وسائل موجود ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کو یوٹرلائز کیا جا سکتا ہے ناظرین میں بتاتا چلوں کہ ہمارے اس طرح جو نیچرل ریسورس پر آر تک کوئی بھی شور نہیں ہوا کوئی بھی پرگرام نہیں ہوا کوئی بھی انفرمیشن جو ہے وہ بائی پاس نہیں کی جاتی لیکن ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو نیچرل ریسورس ہے پاکستان کے پاکستان چونکہ قدرتی حسن سے اور قدرتی وسائل سے مالا مال مرک ہے ان تمام معاملات پر اس پرگرام میں ڈسکس کیا جائے گا اور یہ تمام معاملات کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا تو ہمارے ساتھ موجود ہے جناب خادم حسین صاحب ہم ان کو خشامدید کہتے ہیں پرگرام میں اسلام علیکم خادم حسین صاحب وعلیکم السلام اچھا خادم صاحب میں جو پاکستان میں قدرتی وسائل ہے ہم کہہ سکتے کہ ہماری بدرسل گی ہے کہ ہم نے ان سے فائدہ نہیں ہوتایا پاکستان کہتا ہے کہ ایکسپورٹس پڑھائی جائے پاکستان کی محشت کو ترتی دی جائے تو جو قدرتی وسائل موجود ہے پاکستان میں ان سے پاکستان کی ایکسپورٹ کو کتنا بڑھائے جا سکتا ہے اور پاکستان کی محشت کو ترتی کے راہوں پر کیسے گفت کیا جائے سکتا ہے ان وسائل سے ماشاءاللہ میں نے صاحب سے پہلے اپٹیشیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے چینل کو نیو سکس کو کہ یہ آپ نے وہ والا جو ہے مائٹ اپ پوٹ اپ کیا ہے تو بہت کام لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے اور بہت کام جو ہے اس پہ کام کیا جاتا ہے عام طور پر سیکٹر تو دیکھے جاتے ہیں لیے جاتے ہیں لیکن وہ ہے ٹریڈ کے حساب سے جائے سیکٹر لیا جاتے ہیں جو نیچرل سورسی سے ہیں ان کو ان کی یوٹلیزیشن جو ہے وہ ہم کیسے کس کے ساتھ کریں کس جو ہے ٹریڈ فارم پر کریں یہ سب جو ہے وہ ہمارے پاس ایسے ہی آپ لوگوں کو جو ہے میں اپٹیشیٹ کر رہا ہوں پھر آپ اپٹیشیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایسا چلے گا تو ہمیں کچھ اویلنس جو ہے ہمارے اپنے ملک دنیا کو اور خود یہاں کے لوکل لوگوں کو بھی پتا چلے گا کہ ہم کس جگہ پر بیٹھ رہے ہیں تو میں آپ کو اس کا توری جواب دے رہا ہوں کہ میرے پاس جو سیکٹر ہے جو جو لائن آف انڈسٹری ہے وہ ہے سٹورن انڈسٹری مارکل انڈسٹری نیچرل سورسیز جن کو ہم قدرتی وسائل کہتے ہیں الحمدللہ پاکستان اس سے مالا مال ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی دنیا کا کوئی آتے کوئی جیولوجسٹ جو ہے وہ کہہ دے یا کوئی دوسرے لوگ جائے وہ اس کے اوپر آکے لوکل لوگ بھی اور ارکل کی لوگ بھی اس کے اوپر جائے رسرچ کر کے جائے دیکھیں ہماری ہسٹری بتاتی ہے اور ہمارے جو افیکٹ ہے جو کہ کولی دنیا میں فگر کے ساتھ دیے جاتے ہیں وہ پاکستان میں لیکن اس کی یوٹلیزیشن یعنی ان کا ہم کیسے استعمال کریں ان کو اپنے استعمال میں کیسے لکھے ہیں اور اس کے ذریعے ہماری ایکسپورٹ یا خود کی پاکستان کی اپنی ایکسپورٹ کی اپنی اٹھانومی جو ہے وہ کیسے بوسٹ اپ وہ کیسے سٹرانگ ہو یہ تو اس کے لیے جو ہے بڑے کام کرنے پاکی ہیں پاکستان میں جو سٹرانگی اگر بات کی جائے پاکستان میں مسائل تو بہت زیادہ موجود ہے لیکن یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں مشین بھی موجود ہے فینشنگ کے والی انڈسٹریز موجود ہیں اس حوالے سے یہ کام کرنے کے لیے جی اس کے اوپر میں کئی دفعہ بات ہو گئی کئی سالوں سے ہو گئی میں اس ٹریٹ کے ساتھ جو ہے پچھلے تیتیس سال سے منصوب ہوں چاہے وہ کوئی بھی سیکٹر ہو اس کا مائنگ کا ہو چاہے جو ہے فینشنگ والا ہو تو یہ والا معاملہ رہا ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سٹران سیکٹر ہے جس کے اوپر خاص طور پر ہم بات کر رہے ہیں ماربل کی یا گرین آٹ کی تو یہ ماربل گرین آٹ کے اتنے وسیع زخائط جو ہے ہمارے پاس موجود ہے جو کہ جن کو کہیں گے قدرتی وسائل کے طور پر نیچرل سورسل کے افضاف سے جو موجود ہے اس کے اوپر کام ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے ابھی بھی ہوتا رہا ہے لیکن وہ کام جس کی ہمیں ضرورت ہے جس کے لیے اس انڈسٹری کو جو ہے ہم ویلی اوڈیشن میں لے کے ہیں اس بنا پر اس لیول میں کام اس کے اندر نہیں ہوا تو میں یہ کہ ہوں گا کہ جو مشینری جو اس کے لیے جو اس کی بنیاد ہے جو نیچرل سورسل کو یوٹلائزیشن کرنے کی اس کو یوٹلائز کرنے کی تو وہ وہ بھلے جو ہے ہم فارچنیٹلی نہیں موجود اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ بندے موجود ہیں ہر چیز جو ہے نیبر موجود ہے اس کے جو سکرد بندے ہیں جو انہوں نے پیس سالوں سے اس کے اوپر کام کیا ہے وہ موجود ہے لیکن انفرچنیٹلی اس کے اوپر کام اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ ہمیں حکومت کی بے خط ضرورت ہے اس کی سرپرستی کی بے خط ضرورت ہے تاکہ وہ جس جس ایریاز میں یہ جو ہمارے سورس موجود ہیں اویلیبل ان تک آسانی سے رسائی ہماری جو ہے بنائے ان کے ساتھ مقامی لوگوں کے ساتھ ہمارے جو کونٹریکٹ ہے وہ سولیڈ ہو وہ گورنمنٹ کی پوری پوری انگوارمنٹ ہو اور اس میں گورنمنٹ جو ہے ان کو ریلیف دے ابھی صورت حال کیا ہے ابھی صورت حال کیا ہے جو اگر کونٹریکٹ یہ بے بات کی جائے تو میں دو سوالیاں سے آپ نے یہاں پر آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو انڈسٹری ہے جو اس حوالے سے قدرتی وسائل کے حوالے سے کام کر لیا ہے یہ ریکٹر کے ناجد ہے اور دوسری یہ کہ اس انڈسٹری کو تسلیم کیا گیا ہے حکومت میں اور دوسرا سب سے اہم جو ہے اگر آپ نے بات کی کہ مہا پر جو مقامی لوگ ہیں ان سے کوئی روابط قائم کیے جائے تو حکومت نے اس طرح کا کوئی ذریعہ نکالا ہے کہ وہ کو ان سے کوئی جو انڈسٹریلیسٹ ہے اس کو اس کو آسان وسائل دیتے ہیں ہم آپ پر اس طرح کا کوئی ہے گانا پر جی میں آپ کو بتاؤں ایفرٹ کرتی ہے حکومت یہ نہیں ہے کہ نہیں پچھلے دور میں جائے جتنا بھی تھا لیکن ابھی پچھلی گورنمنٹ جو اس سے پہلی یا موجود ہے گورنمنٹ ایک ادارہ بنا دیا گیا ہے اس کے اوپر پیسلیک کے نام سے پاکستان سٹونڈ وارکمنٹ کارپریشن یہ حکومت کا ادارہ ہے اسلام آباد میں موجود ہے اس کے اوپر ما شاہ اللہ وہ بہت اچھ کام کر رہے ہیں لیکن ان کو بھی جو ہے مکمل طور پر سپورٹ اور فنانچلی سپورٹ اور جو مورل سپورٹ ہے وہ بھی جو ہے ان کے لیے ابھی بہت سی کم کیونکہ منسٹری آف کامرس انڈسٹری آف انڈسٹری مائنز انڈسٹری اس میں انڈر پرچنٹ ان کی انڈر پرچنٹ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن گورنمنٹ جو ہے یہ گاہے پا گاہے یعنی بڑی اوپیجنل ہی اس کو اینڈل کرتی ہے آپ نے ریکنائز کرنے کی باتی انڈسٹری کو جو ہے منوان ہاں یعنی ہم جل سے دماغ سے اس کو مانتے ہیں کہ یہ بہت پڑی انڈسٹری ہے میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں اور یہ شرطیاں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس انڈسٹری کے اوپر جائے صرف حقومت توجہ پوری دے اور اس کو جائے ان کو بینفٹ دے ان کے جو جو سٹیک ہولڈر ہیں جو کے مختلف اسوشیشنز ہیں یا مختلف لوگ جن کے پاس یہ وسائل موجود ہیں جن کی اپنی جو ہے پراپٹی ہے جنہوں نے اس کی ملکیت بنا رکھی ہے گندک آسانی دے راستے بنا کے دے اور مشینری کے لیے آسان قرضے اور آسان قسطوں پہ جو ہے یہ بلے ان کو فنڈ دے کے تو لوگوں کو بتائیں اوپن ٹرنڈر کریں لوگوں کو پبلک کریں کہ یہ جو ہے یہ ہم کام کریں اس کے اوپر آئیں کون کو میں دیکھیں تو اس کے اوپر دیکھیں یہ آتی کتنے لوگ جو ہے وہ کام کرے گے بہت زیادہ لوگ کام کرے گے اور مچوک بیس کے کام کرے گے کیونکہ یہ بیل ساتھوں سے ایسا ہے میں نے پھر بتایا کہ انڈسٹری موجود ہے صرف نام کی موجود ہے اس کو بقیادہ ریجسٹر بقیادہ کونٹر میں ہمارے ایپی آر میں بھی اور مفاقی گورنمنٹ میں ان کو انڈسٹری آف کامرس نے بھی جو ہے اس کو انڈسٹری تسلیم نہیں کیا اپنے بوکس میں اپنے ریکارڈ میں ان کو انڈسٹری تسلیم نہیں کیا خادم صاحب جو قدرتی وسائل سے مالا مال ملکہ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ ہم سونے کے دھیر کے اوپر بیٹھیں گے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو ترقی دینے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ قدرتی وسائل کو یوٹرلائز کر کے پاکستان کی معیشت کو ترقیق اس طرح دی جا سکتی ہے سننے میں یہ بھی آیا تھا آپ کی خبر کو میں کورٹ کروں گا یہاں پر آپ نے کہا تھا کہ اگر پاکستان میں ان قدرتی وسائل کو یوٹرلائز کر لیا جائے تو کوئی چیز دوسری کوئی بھی ڈپارٹمنٹس یا دوسری کسی شوٹے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ہم کتنا فائدہ لے سکتے ہیں اسے میں نے آپ کو بتا رہی ہے میری گرنٹی ہے میرے تیس تیس سال کے تجربے کی اور میں نہیں کر رہا ہوں میرے بہت سے دوست ہیں جو کہ اس میں بہت سا کام کر کے تھک گئے لیکن ان کو تھکنے کا مقصد یہ بنا تھا کہ اس کو پراپر جائے سپور نہیں ملتی لے پہلے بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کو ابھی بھی ہے اب تو ماشاءاللہ گورنمنٹ کی جگہ پر کیونکہ یہ تو ہے انتفاقی طور پر کہ یہ جو سورس ہیں ہمارے یہ وہ نہیں ہے کہ جو ایک روڈر ایڈیا میں ہو یا کہ جہاں پر گورنمنٹ کی ریٹنا ہو لیکن یہ یہ عام طور پر ہے ان نوٹن ایڈیا پاکستان کے جہاں پر جو ہے افغانستان کا بورڈر ہے میران کا بورڈر ہے ہمیں وہاں میں بہت سے معاملات رہے ہیں یہ ٹرائیبل ایڈیا میں بہت زیادہ اس کے سورس جو ہے وہ مجود ہیں ان کے ساتھ پورٹرک کرنے میں بڑی دشواریہ نہیں ہے بڑی دشواریہ نہیں ابھی یہ میں بتا رہا ہوں کہ میں یہ گرنٹی دے رہا ہوں کہ ہمارا ہم سایہ بلد جو کہ اپنے آپ کو اس وقت ایشیا کا ٹائگر کہتا ہے کہ اکانومی کے پوائنٹ او بیو سے یا جمہوری لحاظ سے بھی بڑے بڑ اس کی جمہوریت کی اس کی اکانومی کو سٹرونگ کرنے میں یہ جو انڈسٹری ہے سٹرون انڈسٹری ماربر انڈسٹری یہ آپ آپ یہ اسٹری اٹھائیں آپ کو فولی طور پر پرائے دلے ہیں اب تو جو ہے ایک دور وہ بلا نہیں رہا ہے کہ میں زبانی بات کروں اور آپ اس کے ا اور یہ ریکرڈ جو ہے آپ کو جو ہے ہر نیٹ ورک پر مل سکتا ہے گوگر سے سچ کر رہے دیکھیں اس کی انیس سو نوے کی دہائی میں اس کے سب سے زیادہ سورس جو اس نے ایکسپورٹ کر کے جو ریبیوی کٹا کیا فارن ایک چینی کٹا کیا اس کی اکانومی کو جو بہت زیادہ سٹرونگ کیا وہ یہ نیچرل سورس میں جو اینا سٹرونڈرٹی یعنی ماربر اس کے بعد اس کی جو انیس سو جو دو جار کی جو ہے اس کی دہائی ہے انیس سو نوے کے بعد کے دو سال جو ہے وہ اس نے آئی ٹی میں اس نے اپنے آپ کو امپروف کیا ہے تو یہ یہ ایک انیشیٹیب جو ہے اس کو اس انڈسٹری سے ملا ہے ہم کیوں نہیں ہے ہم انیشیٹیب یہ کیوں نہیں ہے ہماری بات یہ پھر میں نے کہا ان کی گورنمنٹ نے پوری سپورٹ تھی صحیح ان کی گورنمنٹ نے پورا انواب ہو کے ان کے جو لوگ تھے جو سٹیک اورڈر تھے جس کے اس پر کام کرنا چاہ رہے تھے ان سے ان لوگوں سے ملکیہ تھی جن کی تھی کہ یہ پہاروں کے ہیں یہ ان کے ان کے ساتھ بیچ میں انوا ہمارے پاس میں نے بتایا کہ ہمارے پاس یہ تھا کہ ایسے ایلیاز ہیں جہاں پہ حکومت کی پوری طور پر ریٹ نہیں تھی تو وہ بہت سی پرابلم تھی اب دیکھیں وہی لوگ جو ہے ان کے پاس اب یہ سوچ ہے بڑے کم رہے گئے اب انہوں نے اس کو بند کر دیا ہے کہ جی اس کو نیچرل سینری کو ہم افیٹ نہیں کر سکتے لیکن اب پاکستان میں اویلیبل ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ انفارچنیٹلی والا نفذ کہ جہاں پہ کئی ایسے مسئلے ہیں کہ اب گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے ان علاقوں میں جہاں پہ یہ مجود ہے وہاں پہ اب بڑی اچھی خاصی گریپ ہو گئی ہے وہاں پہ معاملات جو ہے بہتر ہو گئے اب بہتر ہو گئے ہیں تو اب اس نے دیر نہیں کرنی چاہیے اب اس کو جتنی چاہتی ہو اس کو جو ہے اوپن آناؤنس کروائیں اس کو جو ہے لے کے ہیں لوگوں کو انبالو کریں جو جتنے جتنے لوگ جو ہے جو جو مختلف حیلیات میں جو ہمارے پانچوں صوبے جو ہے وہاں پہ موجود ہیں ان کو کال کریں کہ آئیں بھی اپنی اپنی سنجیکشن دیں اپنی اپنی رائے دیں ہمارے پاس جو ہے یہ غیر ملکی جو ہے بار بار آتے رہے اور بار بار جو ہے ان کو کونٹرائٹ ان کا انٹرسٹ ہے کہ یہ بہت اچھی قیمتی ذرائع یہاں پہ موجود ہیں وہ ان کو لے کے یہاں پہ پرو کرنا چاہتے ہیں ابھی تک جو کام ہو رہا ہے وہ انگویڈویٹویل بیسیس پہ کام ہو رہا ہے جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں وہ خود اپنی سیلف ایفٹ پہ یہ کام کر کے یہ چلا رہے ہیں ورنہ آپ امت کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے کہ اس کے اندر آئے اور اس کو کہیں کہ لو دی ہم اس انڈسٹری کو آپ جو ہے آپ فوکس کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کام کر کے دیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ گارنٹی ہے کہ دس سے پندرہ سال کا عرصہ ہمیں درکا آ رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے ب کہ اس میں انشاءاللہ رزنٹ جو ہے وہ بڑی جدی ہی آرہا چاہتے ہیں ہو جائے گے اور اس کے ساتھ میں یہ بتاؤں جورپ کنٹری سے جورپ کنٹری جس میں ہے جورپ میں سر پھنچتا ہے انڈلی کئی دفعہ لوگ آئے ہیں کئی تیریگیشن آئے ہیں انہوں نے آ کے یہاں پہ مائنے پہ کام کیا لیکن انہوں نے مون کی کھانی پڑ گئے ہیں کیا سبیل تو تسلی کی گھوم رہے ہیں آپ کے لیچے میں جی آبی جو مجودہ جو رکلی کا مبیسیڈر آیا ہے اسلام آباد میں ان کی بڑی افٹ ہے اور وہ اس میں آپ خود بھی بڑا انٹرسٹ رکھا ہے اٹلی کی اٹلی کی جو اکانومی ہے انہیں تو سب سے پہلے جو پتھوں کے کام انہوں نے باس ہی اپنا ہاتھ کو بنایا ہے جی آج میں بے شک یہ کرانی ٹونی کو جاتا ہے کہ انہوں نے جا پوری دنیا میں اگر اٹلی نے ماربل کی گرینراد کی جو پہتان کہ اس کو کہاں پہ کسنا مستفید ہو کے چلایا جا سکتا ہے اس کا ریٹرن جائے ہمیں کیسے مل سکتا ہے یہ وہ نے انٹروڈیوز کروایا تھا اٹلی نے اور جو نام نے اب ہم اس کے اوپر کام تو کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ صرف نکھر کر رہا ہوں کہ یہ کچھ لوگ اپنی ذاتی ایفٹ کی بنا پر جہنا یہ کام ہو رہے ہیں صحیح کا قومت کی کوئی سر پرستی نے یہ ادارہ ضرور پیس ٹیک جو پر بنا دیا گیا ہے وہ بھی اپنے طور پر جتنی جتنی اس کی قومت ہے کتنے پیسے لی کے سفیر کتنے پیسے لی کے گھوم رہے ہیں اور ان کو کس طرح یوٹلائز کیا جا سکتا ہے دیکھیں کہ یہ جو مجودہ جو سفیر ہے اٹلی کے اسلام آباد میں انہوں نے بار بار دیا ہے ایک نے بار بار انہوں پر انہوں نے ذکر کیا میرے پاس بھی آئے اور لوگوں کے پاس پر ذکر کر رہے ہیں کہ بھی میرے پاس پچیس میلین یورو ہے اور یہ مینج ہے اپنی گورنمنٹ کی طرف سے آڈر ہے کہ یہ یہ میرا کام اس کے اوپر کرنا خاص طور پر اس انڈسٹری کو دو دین سیکٹر ان کے اور بھی ہیں لیکن انہوں نے پریاریٹی اس سیکٹر کو دی گئی ہے کہ میں اس کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں ان کا انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ باقی ہمیں ان کی ضرورت بھی ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے مائننگ کی ٹیکنالوجی مائننگ کی مشینری اب وہ والی مشینری جس کے اوپر وہ کما کے تھک کے اپنا جو آدم کر کے معاملہ چلا رہے ہیں اب ان کو ضرورت ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں پہ اپنی مشینری اپنے انجینئر اپنے جیولوجیس بیچے ہیں اور یہاں پہ کام کر کے وہ انہی کو ساتھ جو نا کوئی پرسنٹ ہے جو بھی ہوگا ایک سسٹم جو ہے وہ بنا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے اپنے پالوجیز بھی برانا چاہتا ہے اپنے یونیورسٹی سکول اس کے ٹریننگ سینٹر بنا کے یہ بھی کام وہ کرنا چاہتا ہے ان کے جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر یہ شامل ہے اس میں کہ ہم آپ کو ٹریننگ سکول بھی دیں گے ٹریننگ انسیٹوٹ بنائیں گے انیورسٹی کا درجہ بنا کے دیں گے ایون کہ یہ نہیں کہ جہاں پہ یہ موجود ہے اس کے علاوہ جیسے لاہور جیسے بڑا چاہر ہے یہ کمرشل ہاپ ہے یہ تو اس کے نزدیک بھی ٹریننگ سینٹر بنائیں گے لیکن یہ کہ اس کے لئے کون ہے ان کو صرف سپورٹ چاہیے گورمنٹ کی پوری فل فلیٹس یہ یہ نہیں ہونے چاہیے کہ آدھا ٹیٹر آدھا ٹیٹر آدھا ٹیٹر ہو کے آج یاس کل نو تو اس سے وہ ڈسکراج ہوتے ہیں اور ماملات پھر وہ ریزرگ ابھی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس ریزرگ ہے صحیح لیکن اسی طرح کی یہ افرٹ تو جہاں نا ایک ملت کی طرف سے بہت سے لوگ ہیں ابھی ہم کہہ کر رہے ہیں ابھی ہم جو ہے رہو مٹریل جو ہے اسی طرح کا بنا کے کارٹ کے جو لوگ اپنے پرسنل افرٹ پہ جو ہے بیچ رہے ہیں کھر رہے ہیں تھوڑی بہت پیسٹر کی سپورٹ کر دیتا ہے لیکن تھوڑی بہت لیکن میں کہوں گا تو وہ آٹے کے برابر آٹے میں نیمر کے برابر لیکن یہ اس کو بھرپور حصے میں آنا چاہیے پیسٹر کے اطارے کوئی فاہل کر دیں اس کو بھرپوری سپورٹ کر دیں اچھا قادم صاحب یہاں پر آپ کی بات کو رکھا کروں گا کہ پاکستان کا پتھر یہاں سے نکالا جاتا ہے یہاں سے نکال کے دیگر ممالک میں چلا جاتا ہے چینہ کی بات کروں گا چینہ جاتا ہے وہاں سے اس کی فینشن کی جاتی ہے اس کو واپس پاکستان بیجا جاتا ہے یہاں سے یہاں سے جو پاکستان بیج کر وہاں چینہ سے ہی پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے کیا ہم ہم نے صلاحیت نہیں ہے یہ چیز کرنے کی ہم اتنا ریبلیو ہم کیوں نہیں لیتے ہم کیوں نہیں کرتے اس چیز کو دیکھیں یہ بات اس طرح سے کہ جیسے ہم ابھی بھی کہہتے ہیں کہ بہت سے ہی ایسی ایسی پیروڈکٹڈ ہیں ہمارے ایسی جو ہے مسائل بے ہیں ہ compensate between those who are پھر وہ ہی آجاتا ہے ہم اپنے ملک کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ذرائی ہے ہمِ ... ہم agriculture land ہے اس کے اوپر ہم کام کریں اگری culture لینڈ Hey operator first heute М صحی Li اگر دنیا میں مجوٹی کے اوپر اگر آپ دیکھیں اگر انہوں نے ترقی کیا ہے تو وہ انڈسٹریز کے اوپر کیے فیکٹریوں کے ساتھ کیے صرف زراد کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے معاملات نہیں انہوں نے ترقی والے بنایا ہم کو سروایو ضرور کیا ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس زراد کے ساتھ ساتھ یہ جو سورس مجود ہیں اس میں یہ بھلا سورس جو مجود ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کارٹن کو دوسری مجھے دے رہے ہیں آپ کو دوسری مجھے دے رہے ہیں حکومت کو دے رہے ہیں انڈسٹریز بھالے کو دے رہے ہیں اگر توجہ دی جائے پاکستانی کا ایک اوپر دس سے پندرہ سامنے کترہ لے کے جلے جائیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جوہنا کسی اور سیکٹر کی کسی اور چیز کی زکردت نہیں یہ آپ اتنی اس کی مارکنی دس سے ہی حضر کریں گے تو آپ کو اتنا فارن ریزرٹ جو ہے وہ بنے آئیں گے اتنی جو ہے ہماری ایکسپورٹ ہوگی کیونکہ مارکہ جو مجود ہیں جو مارکن جو گرین ایٹ مجود ہیں وہ دنیا میں آپ بہت کم رہے ہیں وہ سیاستدان جن کا قبضہ اس کے پر وہاں آپ وہاں تکر ایکسیس دیتے ہیں ابھی یہ جو پرابلم ہے جس کا ہم ذکر بار بار کر رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ انوالف ہو وہ ایسے لوگ جو ہے جن کے پاتھ ہیں اس وقت مجودہ گورنمنٹ میں بھی جو ہے وہ لوگ مجود ہیں یا آپوزیشن کے طور پر بھی مجود ہیں تو وہ ایسے ہی ہیں کچھ سندھ کے ہیں کچھ جو ہے کے پی پی کے لوگ ہیں وہ اتنا انہوں نے کما رکھا ہے اس کے اوپر صرف اس کے اوپر کا احتیال کما رکھا ہے کسی نے تھوڑا بہت ایکسپورٹ کیا لیکن راو کی شکل میں یعنی راو گرفت کی شکل میں لیکن یہ کہ انہوں نے لوکل ہی جو ہے ہماری لوکل مارکٹ بھی بہت اچھی ہے جس کے لئے لوکل ہی ہوں دیکھے ابھی ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہی مارپل ہم امپورٹ کر رہے ہیں ہماری امپورٹ جو ہے تقریباً مہینے کے 200 سے 200 سو ایزی کنٹینر جو ہے ایزیلی جو ہے امپورٹ ہوئے ہیں صحیح اور یہ ہی ہماری جو ہے اگر ایکسپورٹ ہو اور یہاں پہ بھی ہم لوکل جو ہے اچھے بچا ہمیں جو رکھتے ہیں ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے یہ جو سیاسی شخصیات کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے یہ جو وسائل ہے ان کو بچا کے رکھا ہوا محفوظ رکھانا ہے یہ بڑی پرومنیٹ پرسنیلیٹیز ہیں سبھی جانتے ہیں ہمارے پاس وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ میں ایک کالے پتھر کی بات کروں گا کہ بلیک پتھر برایا گرین آئیٹ وہ اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ یہ بلیک ٹینگ ہے یعنی کالا سوڑا نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارا جو براتر ملک ہے جو ہمسایا ملک جو ہے اس میں دیکھیں کہ اس کے پاس اس بندے کے پاس جو ہے وہ مسلمان بندہ ہے بادشاہ ان کا نام ہے بادشاہ لیکن اس کے پاس یہ مائنڈ تھی دو مائنڈ تھی ایک مائنڈ تو اس نے جو ٹلائز کیا تو وہ بلیک ٹینگ کے نام سے یعنی بلیونیر بن گیا اور اس نے اپنی گورنمنٹ کو بھی اپنے ملک کو بھی بہت زیادہ فائدہ دیا اور اسی طرح سے یہ ہمارے پاس ابھی سورٹ جو موجود ہیں ان کے تک رسائی نہیں ہونے دیتے تو وہ کچھ ایسے سیاستدار کچھ ایسے وڈیرے جو ہے وہ موجود ہیں جنہوں نے یہ ان کو جو ہے ڈمکا رکھا ہے اور وہ صرف دے جب بہت زیادہ دے کے لے لیں ان سے میں نہیں کہا سکتا ہوں گے افتر یہ گورنمنٹ انباب ہوگی تو یہ افتر ہوگا ان کو جو ہے ہتا ہے ان کے معاملے تھے تو ادارہ بنا ہوا ادارہ کا تو وہ اس کو پاکستان کی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی مجھن کو ترقی دیں گے یعنیہ تو ہم یہ دے دے دیں گے لیکن عملی طور پر تو یہ جو ادارہ بنا ہوگا ہے وہ ادارہ اس حوالے سے کوئی افتر نہیں کی کبھی بھی آپ سے مشابلت نہیں کی اس ماملے کے لیکن اس کے اوپر جو ہے ان کو اتنی اتھاٹی دے رکھی ہیں ان کے پاس اتنی جو ہے وہ پاور ہے کہ وہ لوگ جو ہے ایسے لوگوں سے ایسے جو اونرز ہیں جو سٹیک ہوتر ان سے جو ہے کونٹریک کر کے اور ان کو جو ہے یہ بتائیں کہ بھائی یہ یہ لوگ ہیں یہ باہر کے لوگ آنا چاہتے ہیں یہ مائننگ کرنا چاہتے ہیں یہ ابھی میں بات کر رہا تھا آپ کی ایک سوال تھا بیچ میں کہ جی پاکستان میں یہ کیون ہے پاکستان میں ابھی جو لکل مشینری جو ہے ہم بنا کے اپنے سسٹم کو چلا رہے ہیں ابھی اسی کے اوپر جو ہے ہم پورے طور پر اپنی لوگل مارکٹ کو سروائب نہیں کر رہے تو ایکسپورٹ فارنٹی کے لیے تو ہمیں کچھ اور طرح کی جو ہے تھوڑی سی جدید اور ان کی انٹرنیشنل ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے یہ پروسیسنگ کرنی پڑے تھے ابھی اس پروسیسنگ کو جو ہے کرنے کے جس پر آسان ہے میں مشینری دینے کے لیے ممالک بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے مشینری لوگ جو بہتا ہے یہ مشینری لینے ہم سے تھوڑے بہ باقی ہمارا کام جو ہے وہ آپ چل آئے آپ اپنا کام چرہ ایکسپورٹ کریں ہم سے دائے کہ ابھی ہم اس کے اوپر کام ہی نہیں کر پہلی کیوں کیوں کیونکہ جو ہے نا اس کے اوپر کافی کلے ہو رہا ہے کام جب ریسپونس نہیں پوزیٹیو ریسپونس نہیں ملتا ان کو جو ہے پورے طور پر فل فلیچ جو ہے ان کو ایسا کوئی نظر نہیں آرہا ہوتا ہے جو ہماری ریکوڑر ہے تو وہ جو ہے وہ پھر اپنا چھوڑ کے بھی اب کچھ تو کرنا ہے سہر وہ راو برٹیل کے بلا بنا بھر بھیج رہے ہیں اور باہر کے لوگ جو ہے اس کے اوپر جو ہے ہماری ایک اوپے کی چیز ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ریسپے کی چیز ہے ہے بہت بڑا فرق ہے ہماری اپنی پروڈٹ کا وہ ہی روٹیٹ چرکل ہے اس کا بندکہ پاکستان میں بھی آ جاتی ہے کہ لوگی ہمیں باہر کی فنیچنگ کی ہی بھی ہماری اوپر پاکستان کی چیز پاکستان میں آ کے اس کو صرف لیبل جو ہے جو ہے جو ہے جرمانی کا جیسے وہ کہا جاتا ہے آپ نے بھی ایک دفع کہا تھا کہ پ ریڈین فلان 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 اور پاکستان میں آ کے اس کو جو ان کا ریٹ ہے اس کے مطابق بھیج دی جاتی ہے لیکن ہماری کے تمام معاملات پر ناظرین ہم تو پرگرام کے خطام پر پہنچے آج جو چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستانی ایک قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے ان کے وسائل کونکون سے حضور ہے ہم اس پرگرام کے ذریعے تمام وسائل کو آپ کے سامنے رکھیں گے آپ لوگوں نے جو ہے اس چیز کو دیکھنا ہے آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے ف آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کو ترقی کس طرح دینی ہے پاکستان کی بہشت کو کس طرح دینی ہے ہمارے پاس سونا موجود ہے ہمارے پاس ہر ایک چیز موجود ہے کہا جاتا ہے پوری دنیا کہتی ہے کہ پاکستان سونے کے دھیر پر بیٹھا ہے لیکن اس دھیر کو یوٹلائز کس طرح کرنا ہے اس کے لیے ہم سب کو ایفرٹ کرنے بڑے گی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پرگرام کے ذریعے قدرتی وسائل جن پر آج تک بات نہیں کی گئی میڈیا میں بات نہیں کی ج ہم تمام معاملات کو میں گرنٹی دے سکتا ہوں خادم صاحب گرنٹی دے سکتے ہیں کہ ہم تمام معاملات کو آپ کے سامنے اوپن کریں گے اور ہر ہفتے ان معاملات پر بات کریں گے اور ان کو یوٹلائز کیے کس طرح کیا جا سکتا ہے مسائل کیا ہے انڈسٹریلسٹ کو کیا مسائل ہیں ان تمام معاملات پر بات کی جائے گی آج کے لیے اتنا ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ